وفا کر چلے اکھو 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 کھلے اکھو 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 اپنے نہیں بھاگیں اکھو اکھو احسل کے پچے چھوٹ لگ جائے گے کیا بتمیزی ہے یہ سوری ماما میں میں ساف کروا دیتی یہ تو ساف ہو جائے گا لیکن جو اس کی تربیت کا تم کچرا کر رہی ہو اس کا کیا سلوشن ہے ماما یہ چھوٹا سا بچہ ہے بچے تو ایسے ہی کھیلتے ہیں نو وے نوشین یہ سب ماں کی تربیت پر ڈپینڈ کرتا ہے میرا زوہیب بھی تھا لیکن مجال ہے جو اس نے کبھی کوئی مس کریئیٹ کیا ہو اور ایک یہ تمہاری اولاد ہے پورا شیطان ہے یہ ماما پلیز آپ کو اگر مجھے کچھ کہنا ہوا کر آپ کہیں لیا کریں برسل کو کچھ مت کہا کریں یہی منٹیلٹی ہے جو بچے کو بگارتی ہے بچہ ہے کچھ مت کہیں تھگ گئی ہے میں تمہاری یہ باتیں سن سن کے میں تمہیں بتا رہی ہوں نوشین سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ نسار نسار ماما پلیز آپ کو بنا کر رہی تھی نا آپ کو میں ہم اپنی بھاگیے گا ٹھیک ہے ہم کھیلتے ہیں اسلام علیکم کیا ہوا آپ کا موٹ کیوں خراب ہے میرا خراب موٹ تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن گھر کے جو حالاتیں وہ نظر نہیں آتے ہوا کیا ہے سب کچھ ٹھیک تو ہے ہفتے میں دوسری بار یہ دال بن رہی ہے اور تم کہہ جو سب کچھ ٹھیک ہے اور باقی کے دن جو آپ گوش اڑا رہی ہوتی وہ بھی آد رکھا کریں حد ہے ناشکری کی تم تو بہت شکر گزار بندی ہو اللہ کی ہے نا جب ہمارے گھر میں گوشت اور مرگے پکتے تب تمہارا پورا خاندان ہمارے گھر میں آ جاتا ہے لیکن جب دال پکتی نا تب تمہوں کو کبھی نہیں پتا ہوتا اف اللہ امی آپ کتنی بدگمان ہیں ہم سے میں ہی پاگل ہوں جو آپ کے پاس موٹھا کر چلی آتی ہوں پھر نہ آیا کرو نا میں نے تو تمہیں نہیں بلایا بلکہ اچھا ہے نہیں آوگی تو ہمارا راشن بچے گا ویسے بھی نوشین ہمیں ناپ تول کا راشن دیتی جو بچا کچھ ہوتا ہے وہ تم لوگ پورا کر دیتے ہو اسی لئے آپ کے پاس کوئی نہیں آتا کیونکہ آپ نا سب کو جلی کٹی سناتی رہتی ہیں گھر میں اتنی بوری ہوں تو پھر آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں آپ کے فائدے کے لیے آئی تھی بازار میں نا لون کی سیل لگی ہوئی سوچا آپ کو بتا دو ورنہ آپ کو اگلے سیزن کے لیے نا ویٹ کرنا پڑے گا سہود بہت شکریہ لے لیے میں نے لون عمر ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن آپ کے شوق ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی تمہیں سے تمہیں چھوک ہے نہیں گوزری بھی اپنا وقت بھول گئی ادھر ماما کے پاس بیٹھے آپ کو سمجھایا ہے نا میں نے کہ دادوں کو تنگ نہیں کٹتے سمجھایا ہے نا اور اگر آج کے بعد ہمیں کبھی بھی کھیل لاؤگا ہم بھار لون میں کھیلیں گے گھر کے اندر آپ نہیں بھاگیں گے گھر میں بھاگنے سے چوٹ لگ جاتی ہے نا آج کے بعد ہوں گا گوڈ بوئی اب مجھے بتایا آپ کو کیا کھانے نگٹس نگٹس کھانے اور what do you mean بچہ ہے بچہ ہے سنکر کان پگے ہیں میرے I can't tolerate this anymore تو مجھے ہمیشہ خاموش کروا دیتی and this is not fair بات مت کرو مجھ سے چلے آپ کے پاپا کی کول آرہی ہے آپ جا کے بیٹھے میں آج ہوں گو آرام سے جی جناب کیسے ہیں آپ بس بیمار کا خال پوچھ لیا آپ نے تو میں ٹھیک ہو گیا ایک تو آپ بھی نا کسی بھی وقت بے تو کش آئری شروع کر دکھتی یہ کامپلیمنٹ ہے مائی ڈیر وائف خیر بتاؤ کیا چل رہا کچھ نہیں ارسل کے لئے کچھ کھانے کے لئے بنانے جا رہی تھی that's good ویسے اپنے ہزبنٹ کے لئے کیا بنا رہی ہو آج آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آج ہمیں باہر کھانا کھانا ہے some sorry میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا تھا دراصل آج آفس میں کافی کام ہے اس لئے but don't worry تم تیار ہے نا میں تمہیں پکڑ لوں مطلب آپ گھر آکے فریش نہیں ہوں گے تمہیں دیکھ کر فریش ہو جاؤں گا نا زیب امی کو برا لگ جائے گا آپ گھر کے اندر آئے گا ماما سے ملے گا then ہم چلیں گے don't worry about that تم بس تیار رہنا اور میٹ سے کہنا کہ ارسل کو ٹائم سے سولا دیں نہیں تو خامخوا پھر سے جانے کی زید کرے گا okay baba okay اچھا مجھے جانے ارسل میرا بیٹ کا ہے ٹھیک ہے allow this میں انتظار کروں گی زلدی آ جائے گا bye ماما بھوک لگ 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 آ رہی ہوں تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ زہیب کی کال کا بیٹ کر رہی ہوں کیا مطلب جی اچھلی ہم دونوں باہر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں لیکن زہیب ہے کہاں وہ راستے میں بس پہنچنے ہی والے تو اس کا مطلب ہے زہیب اندر بھی نہیں آئے گا گھر کے ماما زہیب کی کال آ رہی ہے وہ آ چکے ہیں بھار میں نے شیف کو سمجھا دی ہے وہ آپ کے لئے کھانا بنا دی میں چلتے ہوں لاپس hello جی زہیب بس پہنچ گئی بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے اب بھی آپ نے مجھو کال کے وے دو سیکنڈ میں باہر آگئے ہیں بھائی اب تمہیں کیا پتا تم سے یہ دو سیکنڈ کی دوری مجھے دو صدیوں جیسی لگتی ہے کتنا بے وکو بناتے ہیں آپ مجھے بھائی دل سے بول رہا ہوں چلو آؤ بتاؤ کیا تھانے آج جو آپ کھلا دیں موسیقی 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 بھائی گوارڈ ماما کی کال آری ہے اب انہوں نے پھر موو بنا لے نا تو میں ساکر اگر και نہ کرو ویسے بھی گھر پہنچنے والے ہیں کیا ہو گیا سوئے میں اسے اچھا نہیں لگتا ماما کا موٹ خراب رہ جائے دا ان کا تو ویسے ہی ہر وقت موٹ خراب رہتا ہے اوکے میں کال اٹھن کو رہا ہوں ایسی ویش ہلاو جی اسلام علیکم ماما بس ہم نے گھر جہا تھوڑی سی دور ہے پہنچ رہے ہیں نوشین زہیب کہا ہے بات کرو اس سے میری جی زہیب ساتھی ہے یہ لے جی اسلام علیکم ماما جی بس پانچ منٹ دور ہے اب گھر آتے ساتھ اپنے کمرے میں مت چلے جانا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے سیدھا میرے پاس آو ٹھیک ہے اوکے ماما کا مون کیسا تھا یہ تو نہیں پتا بھائی انیویے تم ان سب چیزوں کے بارے مت سوچو پلیز خوش رو اچھی لگتی ہو تھانکیو چلے 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 اپنے مجھے دھرائی دیا مجھے تو لگا کہ آپ سو گئے ہیں بھائی سونے کہاں دیتی ہو تم تمہاری کٹ پٹ سے آنکھ کھل گئے یہ کہاں سے اٹھا لائی ہو اتنے کپڑے کیا مطلب کہاں سے لائی ہو چوری تھوڑی کیے خرید کے لائی ہوں پیسوں سے اچھا ان پیسوں سے جو تمہارے پاس تھے ہی نہیں یہ وہ پیسے ہیں جو زہیب نے مجھے دیئے تھے اور وہ بھی پورے سات ہزار روپے اور تم سات ہزار روپے کے یہ کپڑے لے آئیں تو کیا لے کر آتی سات ہزار روپے کا سات طولے سونا یہ نیک بخت گھر میں نہیں ہے دانے اممہ چلی بنانے پہلے گھر کے اخراجات تو پورے کر لیتی کپڑوں کو تو ڈھیر پڑا ہے تمہارے پاس اس گھر کے پیچھے نہ میں مزید اپنا دل نہیں مارو گی اب میں اپنے ارمانوں کو پورا کروں گی یہ سمجھ لیں آپ بات تمہارے ارمان اور خواہشے تو اللہ ہی پوری کرے گا ناقبت الدش عورت آپ اندر جا کے سو کیوں نہیں جاتنے اتنا بول بول کے تھکتے نہیں آپ پلیز اندر چلے جائیں میں اندر چلے جاؤ میں اب اندر نہیں نہیں آئے گیا کہلے مجھے تم بھی آجاؤ گئے اب تمہارے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے نا ماما سوال کا جواب ہوتا ہے زد کا نہیں اور مجھے تو سمجھ نہیں آرہی آپ کو ہو کیا گیا ہے ان پچھلے پانچ سالوں میں اب اتنی چینج ہو گئی بدل تو تم بھی گئے ہو زہیب میری بات ماننا تو دور تم سننا بھی گوارا نہیں کرتے کوئی لوجیکل بات کریں تو میں سنوں نا تم میری انسلٹ کر رہے ہو ماما آپ بہت اچھی ہیں لیکن یہ کیا ہو گیا آپ کو کیوں اتنی انسیکیور ہو گئی ہیں آپ میں کوئی انسیکیور نہیں ہوئی میں بہت جائز ڈیمانڈ کر رہی ہوں مجھے میرا اپنا گرینڈ چائلڈ چاہیے جو میرا خون ہو تو ماما ارسل ہے نا ہی از یور گرینڈ سن ہرگز نہیں زہیب وہ ایک پرائی اولاد ہے بے شک تم اسے سینے سے لگائے پھرتے رہو لیکن میں اسے ہرگز اپنا نہیں مانوں گی آنسلی ماما یہ آرگیومنٹ ہم بہت بار کر چکے ہیں اور ناثنگ گوڈ ایور کمز آر او فیڈ تو مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی زہیب مجھے اس خاندان کا اصل وارث چاہیے تمہاری اولاد چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو ڈازنٹ میٹر ماما سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں نا اور یہ صرف آپ کی نہیں میری بھی خواہش ہے it's a lie تم چھوٹ بول رہے ہو کیا تمہیں نہیں پتا کہ نوشین تمہارا بچہ نہیں چاہتی وہ اپنی اولاد کو اس خاندان کا اس جائدات کا وارث بنانا چاہتی ہے اور یہ میں ہرگز ہونے نہیں دوں گی I don't believe you mama trust me you know what I can't deal with this right now میں بہت تھک گیا ہوں صبح بات ہوتی ہے اچھا رونا تو بند کرو تمہیں تمہیں روتا دیکھ کے عجیب تکلیف ہو رہی ہے مجھے اور جو ماں مجھے تکلیف پہنچاتی ہے اس کا کیا I know پتہ نہیں کیا ہو گئے انہیں تمہیں تو پتہ ہے وہ بالکل ایسی نہیں تھی میں سمجھتی بھکت انسان کو بدل دیتا ہے ان کے کوئی غلطی نہیں ہے وہ اپنی جگہ بلکل درست ہے ہم سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہوتی we have to accept our destiny تو ماما یہ بات کیوں نہیں سمجھتی ہیں اچھا تو میں کیا کر سکتا ہوں تم ایسا کرو تم انہیں اگنور کر لیا کرو you know what's it اب ارسل بھی یہ ساری باتیں سمجھنے لگا سوال کرتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کیا جب آپ دیا کروں اسے اچھا بابا ارسل سے میں بات کر لوں گا تم رونا تو بند کرو تمہیں یوں روتا دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے مجھے مجھے جب آیو مجھے میرا مکسد آپ کو ٹینچن دینا نہیں تھا ٹھے نہیں چلو اب اچھی سی کافی پی تے ہیں نہیں ہے اب آپ سو جائیں تم بھول رہی ہو آج ویکنڈ ہے آج ہم پوری رات جاگ کی گزاریں گے ابھی کافی باتیں بھی کرنی ہے تمہارے ساتھ میں آپ کے لئے کافی لاتیوں سجاد کیوں ہلو سجاد کیسا ہے تو میرا بچہ اتنے دن بعد یاد آئی نہ تجھے ماں کی میں ٹھیک ہوں بس ہر وقت تیری واپسی کے لئے راہ تک دی رہتی ہو میں کام آئے گا سجاد اچھا اچھا یہ بتا تیرا کام کیسا جا رہے بس ارسل بہت کھیلی اب ناشتے کے ٹائم ہو گیا چلیں ناشتے کرو آپ کو بڑ موننگ بڑ موننگ بڑ موننگ بڑ موننگ کیسے جو چیم؟ ٹھیک ہوں ارسل آپ کے ناشتے کا ٹائم ہو گیا چلیں آج میں پاپا کے ہچے کھاؤں گا ارے ہوا بس اتنی سی بات چلو اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں جا کر بس کر دو زوہید بچہ نہیں ہے خود کھا سکتا ہے تم جا کر سکون سے اپنا بریک فارس کرو اٹھ سوکے ماما میں اپنی کافی پی چکا ہوں چلیں ارسل میں آپ کو ناشتے کر راتی ہوں تم ہمیشہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو اگنور کرتے ہو کبھی اپنا بھی خیال رکھا کرو اٹھ سوکے ماما آپ کو پتہ میں صبح صرف کافی پیتا ہوں اور ام ڈن وی کافی اور ناشین تم بھی اپنا خیال رکھو بہت ویک ہوتی جا رہی ہوگی بیک لڑکیاں مشکل سے کنسیب کرتی ہیں چلیں ارسل ناشتے کا ٹائمگ سیریسلی ماما کبھی تو سکون رہنے دیا کریں اس گھر میں شہر اب زوہیب میں جو کہتی ہوں تمہارے فائدے کے لیے کہتی ہوں اور تم ہو کہ اسے بحث کرتے ہو جی ماما زوہیب کھا گیا وہ بس ابھی ابھی جن کے لیے نکلیا آپ کو ان سے کوئی کام تھا نہیں بیٹا مجھے اس سے تو نہیں لیکن تم سے بہت ضروری کام ہے چی کہیے ناشین کیا تمہیں اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے کمیاں تو سب کی زندگی میں ہوتی ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہی صرف تمہارا پوچھ رہی ہوں میں سمجھی نہیں چلو پھر بھی اس بات کو اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری اور زوہیب کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ ہے میرے بیٹے کی اولاد میں تمہارے جواب کا ویٹ کر رہی ہوں ناشین آپ کیا سننا چاہتی ہیں ماما میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے گرینڈ چلڈرن کو اس گھر میں کھیلتا ہوا اس پر میرا اختیار نہیں ہے اپنے ایکس ہزمن کی اولاد پیدا کرنا تو تمہارے اختیار میں تھا اور جو شخص پچھلے آٹھ سال سے تمہارا ساتھ دے رہا ہے تمہیں چاہتا ہے اس کو تمہیں ایک خوشی نہیں دے سکتی ماما میں سوئر میں خود بھی چاہتی ہوں کہ زوہیب اور میرا بچہ پیدا ہو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی اور مانوں گی کیا مطلب؟ اب تم وہی کرو گی جو میری مرضی ہوگی سب سے پہلے تو تم میرے ساتھ چل رہی ہو ایک گائنہ کولیجسٹ کے باس ماما یہ سب کچھ ہم لوگ تین سال سے ٹرائے کر رہے ہیں بس کر دو نوشین تمہیں ذرا حساس نہیں ہے ہم نے تمہارا اور تمہاری فیملی کا کتنا ساتھ دی ہے اور تم تم میری خاطر ایک ٹیسٹ دوبارہ نہیں کروا سکتی دیکھو نوشین بیٹا ارشی کی دفعہ بات دوسری تھی تب ماں اور بچہ دونوں ختم ہو گئے تھے اور یہ سب اللہ کی مرضی تھی بیٹا تمہارا کیس ڈیفرنٹ ہے میرا ماننا ہے نوشین اگر تم نیک نیت سے اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤگی تو اللہ پاک تمہیں ضرور علاق دے گا آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا سچین خوش رہو بیٹا کچھ خود بھی کھا لو سارا دن اس کے ساتھ لگی رہتی ہو میں آپ تو میری ساس کی زبان نہ بولے تو وہ ٹھیک تو کہتی ہیں شکر کرو اتنی اچھی ساس اور اتنا اچھا شوہر ملا ہے جو اس کو جھیل رہی ہیں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو کب کا اس کو اس کی دادی یہ گھر بھیج چکا ہوتا ایک آسٹریلین ڈاکٹر پاکستان آئی بھی ہے میں نے سوچا ماما پلیز پہلے بھی آپ اسے کہیں ڈاکٹرز کو دکھا چکی ہیں کچھ حاصل ہوا نہیں نا تو کیا فائدہ ہے زہیب تمہیں صرف اپنی بیوی اور اپنی خوشی کی پرواہ ہے ماں کی فیلنگز کا تو کوئی خیال نہیں وفا کر چلے